بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیمز کیچنن لائف سٹرائل اور جناب آج ہماری افطاری ہے چوتھا رمضان اللہ کا ست شکر کہ اس نے آج بھی ہمیں اس مبارک دن کو دیکھنے کی توفیق دی اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت آپ کو میں ایکیوریم دکھا رہی ہوں یہ مچھلیاں یہ میں کہتا ہوں چھرین پریندھر کو یہ اللہ کی سنائی کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب آج میرا مور تھا کہ میں افطاری میں نہ فروٹ چارٹ بناوں تو پھل لے آئے ہیں جا کر میرے ہزبن بتا رہے تھے کہ اس قدر بزار میں رشاہ اس قدر رشاہ کے کوئی حد ہی نہیں ہے تو جناب سارے فروٹ کٹ کیے فروٹ چارٹ میں میں بادام بھی چھیل کر ڈالتی ہوں میوہ بھی ڈالتی ہوں اور خجور بھی ڈالتی ہوں اور چنے بھی بائل ڈالتی ہوں اور املی آلو بخارے کی چٹنی میں نے بنائی ہوئی تھی وہ ڈالتی ہوں اور چارٹ مسالہ یہ میری فروٹ چارٹ کی ریسپی ہوتی ہے اور نہائر دذیز اور مزے دار فروٹ چارٹ بنتی ہے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے بناتے ہیں تو آپ ایک بار یہ بھی طریقہ ٹرائی کیجئے گا تو آپ پہلے کے سارے طریقے بھول جائیں گے بہت ٹیسٹی اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کیا بناوں تو پھر میں نے جناب یہ کیا کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بریڈ کے کنارے بغیر ہے وہ پڑے رہنا تو آپ اس کے بہت اچھے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے ویڈیو شیئر کیا لیکن اب یہ فریش بنا رہی ہوں اور اس کے بعد جناب میں جو ہے نا بریڈ سینویچز بناوں گی اور آج کے مینیوں میں میری بس یہ دو چیزیں ہوں گی ویڈیوٹیبلز میں میں نے چکن شریڈ کر کے ڈالا ہے اور نمک کالی میچ تھوڑا سویا سوس چلی سوس اور بریڈ کے کنارے اتار لی ہیں اور میں دیکھی یہ کوٹنگ کرنے کے لیے پانی سے اس کا ہلکا سلے پنا لیا ہے اور جناب اس کو اب میں سوچ رہی ہوں کونسی شیف دوں بس ایکچلی میں میں جب کچن میں جاتی ہوں پھر جو میرے دل میں آتا ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے میں وہ ہی تیار کرتی ہوں اور میں نے جو میرے پاس چیز پڑا تھا اس کو بھی میں نے اس طرح سے گریڈ کر لیا اور ایک گریڈ میں اپنے پاس رکھ لیا اب میں اسے نا ٹرائنگل شیف دینے لگی ہوں تو میں نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کیا اس کی فیلنگ کی اوپر چیز ڈالا اور کناروں پر تھوڑا سا میدہ لگا کر اور اس کے اوپر دوسرا پیس رکھ کے اچھی سے اس کے کنارے بند کر دوں گے کنارے بند کرنے آپ نے پریس کر کر کے تاکہ آئل ہمارا نہ اس کے اندر نہ جائے آپ بلیو کریں یہ اتنے مزے کی اور یمی بنتے ہیں نا اگر آپ نے ان کے کنارے ٹھیک طریقے سے بند کی ہوں گے تو یہ بالکل بھی آئل ہی نہیں ہوں گے آپ ایک دفعہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی اور بہت ہی یمی بنتی ہے اور اس کے علاوہ سنائیں آپ کا انسان کیسا جا رہا ہے افتاری کے ٹائم اتنی سلو ہو جاتی ہے اور افتاری کے فوراں بات تو وہ نا چولے میں سے پھٹ کے بھی باہر آنے لگ جاتی ہے اتنی تیز ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ رمضان میں بھی ہمارے ماشاءاللہ سے جو ہے نا حکمران ہمیں کتنی سہولتیں دے رہے ہیں مہنگائی کا ایک توفان گیس کی تنگی اس کے باوجود ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اللہ کا کڑوڑ ہا شکر کڑوڑ ہا شکر ہے تو اس طریقے سے میں نے سارے جو ہے نا یہ سینڈویچز بنا لی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو انڈا لگا کر انڈے میں نمکالی مشٹ ڈال کے اور اس کے بعد اسے بریڈ کرم لگا کے ہلکا ہلکا سا نا فرائی کر لوں گی تو یہ بڑے مزے گے اور بڑے یمی سے بنیں گے آپ کیچپ کے ساتھ مایو کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیجئے گا تو باہر جناب ٹائم بڑا کم رہ گیا افتاری میں اور ہم بڑی سپیڈ سپیڈ میں سارا کچھ کر رہے ہیں ٹوٹل گیس کا یہی فلیم ہے اور کل سے میں نے کوشش کرنی ہے کہ گیس جانے سے پہلے ہی اپنے سارے کام نپٹا لوں تاکہ مجھے پھر بعد میں جو ہے نا وہ پرابلم نہ ہو اور سنائے آپ رمضان میں کیا اچھے اچھے نیک نیک کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو نا میں کہتی ہوں کہ ہر روز جو ہے نا ایک برائی اپنے میں سے ختم کریں ایک دن سوچیں آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں دوسرے دن سوچیں آج سے میں نے کوئی چگلی قیبت نہیں کرنی اور تیسرے دن سوچیں میں نے کسی کی دل ازاری نہیں کرنی تو اس طرح کر کے سوچیں کہ پورے مہینے میں تھرٹی اچھی عادتیں آپ کے اندر آ جائیں گی کسی کی بھی زندگی گونا آپ تنگ نہ کیا کریں پریشان نہ کیا کریں دوسروں کے لئے سکون کا باعث بنا کریں تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں بلہ وجہ کی دوسرے کی لائف میں انٹرفیر کرنا اور پھر جناب خود بھی پریشان ہونا اور اس کو بھی پریشان کرنا تو آئی تنک یہ بہت ہی بری عادت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح پھیل چکی ہوئی ہے اور دوسرا ہم کسی کی چیزوں کو دیکھ کے جو حسد کرتے ہیں نا وہ ہماری نیکیوں کو بری طرح کھا جاتا ہے کوشش کیا کریں کہ جب کسی کی نعمتوں کو دیکھیں تو شکر ادا کیا کریں اللہ کا سبحان اللہ ماشاء اللہ بولا کریں تاکہ اللہ تعالی آپ کو بھی نعمتوں سے نوازیں دسترخان ہمارا سج گیا ہے ازان کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور دعائیں اس وقت ہماری عروج پہ ہیں آپ بھی دعا میں یاد رکھے گا ملوں گی نیکس ڈے اللہ حافظ